انٹی ٹیلر اسکارڈ ایٹیس نے پولیس نے نہیں انٹی ٹیلر اسکارڈ نے سیما کو اس کے لور کو اور لور کے باپ کو اٹھا لیا اب ان کے لف سٹوری میں ٹویسٹی آیا ہے کہ سیما حیدر کو یوپی انٹی ٹیلر اسکارڈ نے ارریسٹ کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاک آرمی کی سپائی ہے میشن سیما جو پاکستان کا تھانا وہ پھس ہو گیا سیما حیدر جو ہے یہ پاکستانی جاسوس ہے اس کیس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا سچن جو کہ ایک انڈین ہندو لڑکا ہے یہ پھسا ہے پھسانے والی سیما حیدر ہے پاکستان کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیما سے بات کرنی ہے مطلب سیما اتنے عرصے سے وہاں جا کر بیٹھی ہوئی ہے کوئی پاکستان کی طرف سے رابطہ نہیں کیا گیا جو اس کے پاکستانی دستاویز ہیں اس کا آئیڈنٹیٹی کارڈ وہ بھی فیک نکلا وہ بھی فیک نکلا وہ ایشو کرا گیا ہے دوہزار بائیس میں تھرڈ تینک اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکا بہت چھوٹا ہے اور چھوٹے لڑکوں کو جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ورگلانا یا پسانا یا وہ بڑا آسان ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں جی انڈیا کی جیل میں رہنا پسند کروں گی لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی میں نے اس کا انٹرویو خود سنا ہے کہ میں پاکستان ہی جاؤں گی اس کا وہ جو سچین جنہ مو نامت ہے اور میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ لڑکے کے ساتھ جس طرح بیہیو کر رہی ہے تو وہ چیز بھائی سمارٹ وہ بڑی تیز لگ رہی ہے تیز تراز ہے وہ بیوکوف نہیں ہے یہ اب کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جیسے جیسے اس کی پول پتری کھولے گی ویسے ویسے پاکستانی ایم بیسی اور پریشر ڈھلے گا کھا میں ملنا اس سے ملنا اس سے ملنا اس سے نمسکار دوستو دوستو دن پر دن سیما حیدر اور سچین کی یہ لوف سٹوری میں نیا ٹویسٹ آتی جاری ہے جہاں اب سیما حیدر سچین اور ان کے پریوار والوں کو اتر پردیش کی ایٹی ایش ٹین نے گرفتار کھ لیا ہے اور سیما حیدر سے لگاتار پورساس جاری ہے جہاں لگاتار سیما حیدر سے جوڑی کافی سارے چیزیں باہر آ رہی ہے سیما حیدر سے جبت کیا گئے کارچات میں سیما حیدر کا پاکستانی آئیڈنٹی کارٹ سامنے آیا ہے لیکن یہ پاکستانی آئیڈنٹی کارٹ فیک ثابت ہو چکا ہے یعنی کہ یہ آئیڈنٹی کارٹ کو ان لیگل ترکیتے سے بنایا گیا تھا اور دوستو اسی طرح کے کئی سارے ثابوت ہمارے سامنے آئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیما حیدر پاکستانی جاسوس ہو سکتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستانی ایمبیسی سیما حیدر کے کیس میں ایکٹیو ہو چکی ہے پاکستانی ایمبیسی نے سیما حیدر سے ملنے کی پرمیشن مانگی ہے بھارتیے گورنمنٹ سے لیکن بھارتیے سرکاں نے اسے رد کر دیا ہے اور اب پاکستانی میڈیا بھی اس چیز کے پر بات کر رہی ہے تو چلیے تو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں سیما غلام حیدر کا جو ماملہ ہے نائی اتنا پیچیدہ ہو رہا ہے کہ اب ایک کے اندر ایک پرت نکل رہی ہے اس کی دو تین باتیں ہیں اب یوپی ایٹی ایس نے یعنی کی انٹی ٹیرر سکورٹ جو یوپی پولیس کی ہے بڑا شاندار ایک محکمہ ہے یوپی پولیس کے اندر اس نے چاہ بھی دینا شروع کرا ہلکے 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 سے ہلکے ہلکے سے تو دو تین چیزیں پتہ لگی ہیں اور بڑی خوفناک قسم کی اس کے جو کل ہم نے ویڈیو میں کور کرا تھا نا جو اس کے پاکستانی دستاویز ہیں اس کا ایڈنٹیٹی کارڈ وہ بھی فیک نکلا وہ بھی فیک نکلا وہ ایشو کرا گیا ہے دو ہزار بائیس میں اب اب سوچئے دو ہزار بائیس میں اب ہم دو ہزار تھی یہ ایک سال پہلے پیدا ہوئی تھی ایک سال کی بچی سیما ایدر دو ہزار بائیس میں اس کا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فیک کرا ہوا تھا اور اس کا جو پاکستانی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے دو ہزار بائیس میں اس کو ایشو کرا گیا تھا یعنی کی یعنی کی اس کو بول رکھا تھا کہ تم لوگوں کو کونٹیک کرو تم سچن مینہ کو کونٹیک کرو اس کو بھساؤ اور اگر کوئی لوگ دیکھتے نہیں ہے نا کب ایشو کرا ہے لوگ اتنے دھیان سے نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں اچھا آئیڈنٹیٹی کارڈ اٹھیک ہے آگے بڑھو نام مل رہا ہے چہرہ مل رہا ہے لوگ اتنا ہی دیکھتے ہیں date of birth کب کس نے دیکھا جب آپ ائرپورٹ کے اندر بھی جاتے ہیں جو باہر جو CISF والے چیکنگ کرتے ہیں وہ ہر ایک چیز نہیں وہ بیسکلی چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹکٹ ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا نام ہے ٹکٹ میں سیم نام ہے چہرہ ملتا ہے کہ نہیں اندر جاؤ نوملی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے صرف بھارت میں نہیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے اور یہ فراد کر کے یہ سائیکولوجیکل گیم کھیلا گیا کہ بھائی صاحب دیکھو لوگ کیا چیک کریں گے سیما حیدر اچھا یہ شکل ملتی ہے نام کیا ہے سیما غلام حیدر اچھا یہ نام ہے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو یہ سٹوری ہے اس کی پہلے اس نے یہ افواہ پھلائی تھی کہ یہ پاکستانی ہندو ہے اس نے یہ افواہ پھلائی تھی پہلے کہ میں پاکستانی ہندو ہوں پھر میں نے غلام حیدر سے شاری کری تو میں مسلمان بن گئی یہ میں واپس سناتنی بن رہی ہوں پتہ نہیں اس کہانی میں کتنا لوچا ہے اور اس کے پہلے کیا تھی کسی کو کچھ نہیں پتا ایک اور بات یہ کئی سچن جیسے مرگوں کے ساتھ پبجی کے تھوڑ ٹچ میں تھی دوستوں اور NCR ڈلی خاص خاص NCR ڈلی اب دیکھئے اس نے پکڑا اس نے نقشہ دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں گیم کیا یہ ہے ٹھیک ہے اور بڑا آسان سا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں military training ہے کہیں نہ کہیں پاکستانی فوج کی اس کو training ہے کیونکہ فوجی کیسے سوچتا ہے نا فوجی کا دماغ ایک طریقے سے چلتا ہے training کے حساب سے اس نے پکڑا نقشہ ٹھیک ہے اس نے دیکھا ڈلی یہ ہے ڈلی سے سٹا ہوا نویڈا ہے اور نویڈا کے بعد جا کے greater نویڈا ہے ٹھیک ہے یعنی کی NCR میں بھی ہے لیکن ڈلی سے دور ہے کام اس کا کہا ہے ظاہر سی بات ہے ڈلی میں اس کا operation ہونا ہے یا جو بھی ہونا ہے گناہیسی operation I mean military operation وہ بھئیہ ڈاکٹر والا مت سمجھ لے نہ کہ کارٹ پیٹ والا operation نہ نہ military operation جو اس کو کاروائی کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ سیما گولام حیدر کئی سارے بندوں کے ساتھ ٹچ میں تھی اس میں سے ایک مرگا سچنمین آتا یہ تو ہمیں سیما حیدر سے پتا چلا کہ پاکستان کی بہو پیٹیا چار چار بچے جنم دینے کے بعد PUBG آن لائن PUBG گیم پر اور آن لائن لوڈو گیم پر محبت اور پریم لیلا رچاتھی اتنے دنوں سے وہ سیما حیدر بھاگی ہوئی تھی تب پاکستانیوں کو اس کے بارے میں کوئی حلچل نہیں مچی تب پاکستانیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نہ یہ جاکھرانی خبیلے کو کوئی تکلیف ہوئی نہ اس کے شوہر کو کوئی تکلیف ہوئی جیسے ہی انڈیا کی میڈیا نے اس پر دھبا بولا اور جیسے ہی انڈیا کی میڈیا اور جتنی بھی پولیس اور RTS وغیرہ جتنی بھی سرکشہ ایجنسیز ہیں انہوں نے اسے پوشتاج سٹارٹ کی بس گانا گانا سٹارٹ ہو گیا سیما کو واپس بھیجو نہیں تو یہ توڑ دیں گے سیما کو واپس بھیجو نہیں تو وہ توڑ دیں گے سیما کو واپس بھیجو نہیں تو ہندووں کی ہندووں کی بہو بیٹیوں کو ہم لنگا کریں گے کیوں بھائی کیوں اتنے دنوں سے وہ سچن کے گھر میں چھپی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ایک بار وہ نیپال بھاگ کر کے ساتھ دن وہ سچن کے ساتھ بتائی تب آپ کو اس کو خوجنے کی پرواہ نہیں مچی تھی مویشن سیما جو پاکستان کا تھانا وہ خس ہو گیا خس ہو گیا یہی سمجھ میں آیا پاکستان کی سرکار کو جاکرانی خبیلے کو ٹیلریسٹ پاکستان کے گینگ کو کہ اب مویشن سیما ہم سبسسفل نہیں کر پائیں گے اس لیے انہوں نے دھمکانا اور چمکانا جو ریت اور ریباج ہے پاکستان کا انہوں نے سٹارٹ کیا کہ واپس بیجو واپس بیجو واپس بیجو پر کیسے بیش دیتے جاننا تو یہ تھا کہ آکر اتنی ویل ٹرینڈ یہ مہیلہ چار بچوں کے ساتھ جو آئی ہے تو کنکو کنکو ٹولیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے اور کیا کوفی آراز دل میں چھپا کر آئی ہے یہ تو ہندوستان جان کے رہے گا وہ کہتی ہے کہ وہ پانچ کلاس پڑھی بھی ہے اس کا پتی کہتا ہے اس کا شوہر کہتا ہے کہ وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑھی بھی ہے وہ تو ہاؤز وائف تھی پھر بڑے بڑے انگلیش کے ورڈ وہ کو کیسے یوز کر رہی ہے کہ ہاں سے یوز کر رہی ہے چار چار موبائل کا استعمال کرنا سندھے کی بات ہے سوچنے والی بات ہے سم کارٹ پاس پاس استعمال کرنا سوچنے کی بات ہے جب سیما غلام حیدر کو پتی سے اتنی ہی پرابلم تھی تو پریمی کے پاس آتے وقت اپنی پہلی شادی کی VCR cassette کو carry کرنے کی 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 ضرورت تھی نیپال میں ایک پاکستان کا سم کارٹ توڑنے کی کی ضرورت تھی اور ایک موبائل کو توڑنے کی ضرورت تھی ٹوٹے ہوئے موبائل کو توڑنے سے پہلے اس کے ویڈیوز اور اس کے چیٹ کو موید موید یوگ موید 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 کچھ سال پہلے لودو گیمیگ اپ کے زریعہ اکرا نام کی ایک لڑکی نیپال بورڈر سے ہندوستان آئی تھی اس کو بھی محبت ہو دی عجیب ہے یہ پاکستان کی لڑکیاں اور عورتیں اور بہو بیٹیاں مطلب حافظ پاپجی کا بھوکا ہوا مطلب ملاد کا مٹھائی ہے کیا جس کو چاہتی ہیں باٹتے پھرتی ہیں کیا لودو پہ محبت ہو جاتی ہے پاپجی پہ محبت ہو جاتی ہے اور کیا کیا چیز پہ محبت ہوتی ہے